ملزم کے چھ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی لاہور کے علاقے شادرہ میں افسوسناک واقعہ رات کے ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ٹرافک پولیس انسپیکٹر ارفانولا جان کی بازی ہار گئے رات کے ملزمان کی فائرنگ سے ٹرافک انسپیکٹر ارفانولا اپنے بھائی نیمولا سمیجھ زخمی ہو گئے تھے پولیس کی مطابق فائرنگ آدل چٹھا اور شاہد چٹھا نام ملزمان نے کی سی ٹیو لاہور امارہ ترکہ ارفانولا کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار لواحقین سے اظہار تاثیت صدر مملکت آسفلی زرداری نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس ایوانی صدر میں ہوگا صدر مملکت کی تمام سٹیک ہولڈرز کو معاملے کے حل کے لیے تجاویز لانے کی ہدایت پیپلز پارٹی کے مظاہرین اور پولیس سے امن و امان قائم رکھنے اور معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیر وزیراعظم آزاد کشمیر چوتری انوار الحقی مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت مطالبات پورے کرنے کی اتنی دہانی کروا دی بولے بجلی اور آٹے پر علیف دینے کے لیے تیار ہیں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکراتی عمل شروع کیا گیا ہے حکومت مذاکراتی کمیٹی سے ہوئے مہاہدے پر عمل درامت کی پابند ہے سیاسے حکومت مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات اے کرتی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے لیے مارچ کا اعلان کر رکھا ہے مظاہرین تحمل کا مظاہرہ کریں پولیس طاقت کے استعمال سے گوریس کریں نئے کرز پروگرام کے لیے نئی شرائط آئیم ایف کا سنتوں کے لیے بجلی اور گیس سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرز اور بجر مذاکرات سے قبل معاشی چیلنجز آئیم ایف نے تبورائی شعبے کے لیے پولیسی گائیڈلائن پر آہم کر دیں آئندہ مالی سال بجلی اور گیس کے ریٹ لاغت کے مطابق تہہ کیے جائیں گردشی کرزہ بڑھنے نہ دیا جائے ٹیویل کی سبسیڈی ختم کی جائے بجلی اور گیس کے بلوں میں وصولی بہتر بنانے کی تجویز بھی دے دی گئے ذرائع کے مطابق تاجروں کو کوئی ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی کاروباری اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا حجم بڑھایا جائے گا کلٹرونی مصنوعات پر لے بھی لگا کر عوام سے اٹھارہ سو ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے پرچون فروشو اور ذریع آمدن کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا لاہور سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش شیخ اپورا مظفر آباد اور خوشاب میں بھی بادل برس پڑے بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا دوسرے جانب منڈی احمد آباد میں گرد چمر کے ساتھ بارش توپانی ہواوں اور تیز بارش کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی غائب میک موسمیات کی آج اسلام آباد، گلگت بلتستان، خیبہ پختونخواہ اور کشمیر میں آندھی اور بارش کی پیش گئی آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں آپ کا یہ کام نہیں ہے میں ایک آئینی آدھے میں بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس پہ بھی دوڑ جائیں گے مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کانے آتا ہے اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوزوں کی لگام دے دے میں اسرار گندہ پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لوگے مجھے پتہ ہے کہ تمہارے یہ ایسے گھنڈوں سے نمٹنا مجھے آدھے اس زبان چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ نہیں چھوڑوں گا پولیٹیکل بیانات سے، کرفرنٹیشن سے یا بلو دا بیل بیان سے آپ پریز کریں، آپ کی گاڑی کا تو تیر بھی میرے بجر سے جاتا ہے جو زبان استعمال کروگے، اسی زبان میں جواب آئے گا آئندہ جیسے مو ہوگا، ویسے تھپڑ ملے گا وزیراعالہ اور گورنر خیبر پختنخواہ امنے سامنے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلا دیا علیمین گنڈاپور بولے، فیصل کریم کنڈی اپنے حقاق میں رہے سیاسی گفتگو سے اجتناف کرو ورنہ سب رات بند کر دوں گا فیصل کریم کنڈی نے جواب دیا آئینی عہدے پر موجود ہوں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے اپنی کرتوتوں کو لگام دو وزیراعالہ نے کہا کہ گورنر کی گرانٹ اور گاڑیاں بند کر دوں گا تمیز کے دائرے میں نہ رہے تو فیول بھی بند کر دوں گا مجھے مجبور نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو گورنر نے جواب میں کہا کہ میں اسرار گنڈاپور نہیں مجھے تم جیسے گنڈوں سے نمٹنا آتا ہے اگر گورنر ہاؤس پر چڑھ دونے کی رہسر کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخ خطائن نہ ہو سکا شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ایک ماہ بعد ہونے کا امکان سفارتی صدافر باتچیت جاری اس سے قبل ولی عہد کے انیس مائی کو پاکستان آنے کا امکان تھا نئے شریل کا اعلان باتچیت کے بعد کیا جائے گا حکام دفتر خارجہ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان حج اور عید الازہ کے فوری بات پاکستان آئیں گے کوشش ہو رہی ہے کہ ایم بی ایس جپان کے دورے کے اختتام پر پاکستان کا دورہ کریں سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران دی تھی سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان مؤخر نہیں ہوا دورے کی تاریخیں تیہ نہیں ہوئی تھی محمد بن سلمان کی مطروفیات کے باعث دورے کی تاریخ پر مشکلات پیش آئیں اپوزیشن اتحاد کا ملگیر آئین بحالی مہم چلانے کا اعلان فیصلہ وات اور کراچی کے جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس محمود اچکزائی کی زیرستدارت اجلاس میں عمریوب، عصد قیسر، حامد رزا اور دیگر شریک ہوئے اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ عوامی اجتماع کرنا ہمارا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے جلسے ہر صورت کیا جائیں گے ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ہماری تحریک آئین کی بحالی تک جاری رہے گی اجلاس میں آئین توڑنے والوں سے موافق کا مطالبہ کسانوں اور وکلہ پر تشدد اور گرفتاریوں کی بھی مضمت کی اپوزیشن لیڈر عمریوب کہتے ہیں ہم پر تشدد ہوا ہے اور ہمارے پندرہ افراد شہید ہوئے ہیں ہم کس چیز کی معافی مانگے جو ہم سے معافی کا کہہ رہی ہیں وہ ہم سے معافی مانگے انوار الحقاقر قوم سنتالس کی باق کر رہی ہیں ہم ان کے خلاف پٹیشن دائر کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے باق چل رہی ہے امید ہے تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو شکوز نوٹس جاری کر دیا شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کے خلاف بیانہ دینے پر سیکرٹ بی جنرل عمریوب کی جانب سے شکوز نوٹس جاری کیا گیا شیر افضل مروت سے تین روز میں وضاحت طلب کر لی گئی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے واضح حکمات ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں آپ نے جواب نہ دیا یا مطمئن نہ کر سکے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت مزید کاراوائی عمل میں لائی جائے گی پنجاب نے سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ کرنے پر غور پنجاب حکومت نے آئندہ سال سے نئی گندم پالیسی پر مشاورت شروع کر دی میکمہ خوراک اپنے پاس کوئی سٹاک نہیں رکھے گا نجی شعبہ تمام گندم خریداری کرے گا آئی ایم ایف معاہدے کے مطابق حکومت سبسیڈی بھی فراہم نہیں کرے گی ادھر کراچی میں روٹی سفسی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری عمل درامت نہ ہو سکا منمانی داموں پر آٹے اور روٹی کی فروغ جاری سیاسی جماعت کو انتخاب نشان جاری نہ کرنے کے خلاف درپاس پر نوٹس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی اور صبائی حکومتوں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی اور دیگر سے جواب طلب کر لیا الیکشن کمیشن کی شک دو سو پندرہ کو آئین کے آرٹیکل سترہ دو کے خلاف قرار دینے کے درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیف جیسز آمی فاروق نے پردائی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا درخواست گزار کے مطابق سیاسی جماعت کو انتخاب نشان جاری نہ کرنا پابندی لگانے کے مترادف ہے آئین کے مطابق سیاسی جماعت پر پابندی صرف ملکی سالمیت کے خلاف قائم کرنے پر لگائی جا سکتی ہے پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ آج ہوگا پاکستان کو پہلے ٹی ٹوئنڈی میچ میں آئیلینڈ سے اپسٹر چکلز کا سامنا کرنا پڑا آئیلینڈ پہلی بار پاکستان سے میچ پانچ پکٹو سے جیت گیا تھا چیئرمن پی سی بی موسی نقوی آئیلینڈ میں موجود دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ دیکھیں گی موسیقی